روس اور یوکرین کے بیچ یود کے درمیان اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے خبر ہے کہ فرانس نے ناٹو کی بیٹھک کے لئے کہا ہے اور جلد سے جلد یہ بیٹھک ہو اس بات کی جانکاری وہ چاہتے ہیں کہ سامنے آئے کیونکہ موجودہ وقت میں ناٹو کس طرح سے اپنے قدم آگے بڑھائے گا یہ موتکون ہونے جا رہا ہے کیونکہ پورا کا پورا جو مسئلہ ہے یہ پورا روس کا یوکرین پر حملہ کرنے کا وہ ناٹو سے جڑنے کے ہی وجہ سے ہے اور ایسے میں فرانس نے ناٹو کی بیٹھک کے لئے کہا ہے اور جلد سے جلد ناٹو کی بیٹھک کی مانگ کی ہے ناٹو کے لئے جانکاری یہ آ رہی تھی کہ چار بجے کے بعد وہ ایک بیٹھک کرنے والا تھا پریس پانفرنس ہونے والی تھی ناٹو آگے کیا رننیتک فیصلے لینے جا رہا ہے اس کے بارے میں اب جلد سے جلد فیصلہ ہونا چاہیے یہ اپیل یہ لگاتا جو جانکاری آ رہی ہے وہ فرانس سے آ رہی ہے فرانس یہ چاہتا ہے کہ اس بارے میں جلد سے جلد ناٹو بیٹھک کریں اور آگے کیا ستیتی بنے گی اور اس سے کیسے نپٹنا ہوگا اور آگے ناٹو کا رخ کیا ہوگا اس پر کلیر ہونا چاہیے سٹینڈ یہ فرانس کی مانگ ہے یہ دیکھیں دھماکے کی آواز والے یہ اس وقت آپ سکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یوکرین پر مسائل سے حملہ روس نے کیا ہے اس کے ایک اور تصویر یہ سب سے تازی تصویر اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جو کس طرح سے دھماکے کے بعد پہلے ایک شام سڑک دکھتی ہے آپ کو اس کے بعد وہاں دھماکے کی آواز آتی ہے دھوا ایک آگ کا گولہ سا اٹھتا اور اس کے بعد دھوای دھوا چاروں طرف پھیل جاتا ہے یہ دیکھیں مسائل سے کس طرح سے آکرمن کیا گیا ہے روس کی طرف سے یوکرین کے اس علاقے پر اور یہ تصویریں آ گئی ہیں اور یہ سلسلے وار طریقے سے کیا گیا ہے کئی حصوں میں یوکرین کے جہاں پر لگاتار نیوز 18 انڈیا آپ کو تصویریں دکھا رہا ہے کم سے کم آٹھ جگہ ایسی ہے جہاں پر یوکرین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے مسائل سے حملہ کیا گیا ہے تو حملے کی یہ تازہ تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور بڑی خبری آ رہی ہے کہ روس یوکرین یودھ پر بگ بریکن روس کے دو کارگو جہاز پر حملہ ہوا ہے یوکرین کا روس کے جہازوں پر حملے کی جانکاری آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر بڑی خبر یہ کہ روس کو بھی یوکرین ٹارگٹ کر رہا ہے یعنی ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کی پوری تیاری روس کے دو کارگو جہازوں پر حملہ کیا گیا ہے یوکرین کے ذریعے اب ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ہی دیشوں کی طرف سے یودھ جو ہے وہ آر پار کی سٹی میں پہنچ گیا ہے روس اور یوکرین یودھ پر یہ ابھی کی سب سے بڑی بریکنگ جہاپر روس کے دو کارگو جہاز پر حملہ ہوا ہے حالانکہ ابھی تک روس بار بار اپنے اس دعوے پر قائم ہے کہ ہم نے سیویلینس علاقوں کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے لیکن ابھی جو جانکاری ہے اس کے مطابق تیس کے قریب سینک مارے گئے ہیں یوکرین کے دس سیویلینس کی جان گئی ہے روس کے دو کارگو جہازوں پر یوکرین کے حملے کے خبر آ رہی ہے روس کے اوپر یہ حملہ ایک جوابی کارروائی کے طور پر ہوا ہے وہ بھی تب جب یوکرین کے جو راستپتی ہیں جیلینس کی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم اب لڑیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر روس یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس حرکت سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو اس کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے